موسیقی 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 وسائیز موسیقی سٹیل موسیقی سیٹا موسیقی موسیقی ساسٹا جو سیکنڈ وچ ہے وہ ہے سیکو کی وچ ہے اور یہ ہے جی لینڈی سیکو لینڈی ہے یہ اور رومن اس کے ساتھ ہے ٹویل ہورس کے ساتھ ہے اور یہ اس میں سیکو کی مشین انسٹال کی گئی انتہائی سرم وچ ہے ڈریس وچ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو ہے جی تھرٹی سکس ایم ایم ڈائل ہے جی یہ بہت خوبصورت وچ ہے سیکو فیشن کی سیکو کی ہی یہ وچ ہے اور یہ ففٹی میٹر وٹر ریزسٹ ہے اس کے ساتھ جناب یہ آٹومیٹک وچ ہے اس میں مشین آٹومیٹک انسٹال ہے فی میل کے لیے بہت خوبصورت وچ ہے لائٹ ویٹ ہے کمپلیٹ اپنے چین کے ساتھ ہے بہت خوبصورت وچ ہے جی اور اس کا ڈائل سیچ جو ہے وہ تھرٹی ٹو ایم ایم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیٹ اینڈ کرین وچ ہے اب یہ مائیکل کورس کی وچ ہے بہت خوبصورت ہے مادر آف پرلز کے ساتھ ہے اینال لاغ نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور کلینڈر میں اس میں ڈیٹ کی فیشلیٹی اویلیبل ہے اور بہت نیٹ اینڈ کرین اس کا ڈائل ہے اور اس کا جو ڈائل سائز ہے اور بھی کیس ہے یہ فورٹی ایم ایم بنتا ہے تو وہ فیمیل جو کہ فورٹی ایم ایم ڈائلز کو پسند کر دی ان کے لیے بہت خوبصورت وچ ہے کمپلیٹ نیٹ اینڈ کرین وچ ہے بیک پر اس کی برینڈنگ کی گئی ہے آفٹر مارکیٹ ہم نے اس میں ہائی کالیٹی لیدر انسٹال کیا ہوئے سٹرپ لیکن اس کا بکل جو ہے وہ اپنا اوریجنل ہے اور ایکسلینٹ ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ یہ پریسٹیج کی وچ ہے اور کافی خوبصورت وچ ہے یہ اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ٹو ٹون میں ہے اور یہ کمپلیٹ اس کا جو ہے بریسٹر کمپلیٹ سائز میں ہے فل سائز میں ہے دیکھیں اب یہ بھی میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں یونی سیکس کے طور پر یہ یوز ہوتی ہے جی بیک پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی تمام انفارمیشن کوٹ کی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت وچ ہے ڈائل جو ہے اس کا وائٹ کلر میں ہے اور اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ اباؤٹ تھرٹی فائف ایم ایم ہے ٹھیک ہے جی کلندر میں ڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے اور اگر آپ اس کے دیکھ لیں بریسٹر لیٹ کو تو کمپلیٹ اپنی ہنڈر پرسنٹ کنڈیشن میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور بہت ہی خوبصورت وچ یہ ووو کی وچ ہے اور یہ کافی سٹیلش وچز بناتے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو وائٹ اینڈ براؤن قسم کو یہ جو ڈائل آئے ہیں یہ موویبل ہے یہ جیسے جیسے ٹائم ایکسیڈ کرتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ براؤن جہاں یہ جہاں یہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے مینز کہ یہ ٹویل ہورز کی ڈیفرنسٹیشن کے ساتھ ہے اور یہ سکوئر ڈائل ہے اس کا کیس اس کا سکوئر ہے اندر راؤنڈ ڈائل کے ساتھ ہے بہت ہی خوبصورت اس کی مومنٹ ہے جی یہ دیکھیں میں بیک پہ آپ کو بتا دیتا ہوں تمام اس کی انفارمیشنوں کو دی گئی ہے سٹیلنس ٹیل کمپلیٹ سٹیلنس ٹیل وچ ہے جی اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی گوگل کر کے اس کی تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں یہ دیکھیں انڈ پہ بھی اس کی بینڈنگ کی گئی ہے اور اس کے بھرکل کے بھی بینڈنگ ہے بہت ہی خوبصورت سٹیلش وچ ہے جی اس کے بعد جی یہ وچ جو ہے یہ سائمہ سویزر لینڈ کی وچ ہے سائمہ ایک سویز کے کافی مشہور کمپنی ہے اور اس میں میل فی میل دونوں وچز آتی ہیں لیکن یہ وچ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے اس کا بریسٹل دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹون میں یہ وچ ہے اور اس کے انڈز کو گولڈن کیے گئے ہیں اور میڈ میں یہ سٹین سٹیل سلور کلر کی ہے اور ڈائل اس کا انتہائی خوبصورت اور نیٹ ان کرین ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں دیکھیں آپ بلکل ہنڈر پرسنٹ اس کا ڈائل ہے جی اور بیک پہ بھی آپ دیکھیں تو سائمہ کی تمام انفارمیشن کوٹ کی گئی ہے اس کی مشین اس میں جو ہے جی ایٹی اے مومنٹ یوز کی گئی ہے یہ بہت خوبصورت وچ ہے جی یہ بکل پہ بھی سائمہ کی برینڈنگ کی گئی ہے بہت نیٹ ان کرین وچ ہے اس کے علاوہ جی ایک یہ جیپنیز وچ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ڈائل سائز ہے بیٹس اپاوٹ تھرٹی سکس ایم ایم بنتا ہے لیکن کیس کے ساتھ یہ تھرٹی ایٹ ایم ایم بنتا ہے اور کافی خوبصورت وچ ہے اس کا جو سٹرپ ہے یہ دیکھیں جی الاسٹک سٹرپ ہے بہت خوبصورت کوالیٹی کا الاسٹک سٹرپ ہے اپنے اورجنل بکل کے ساتھ ہیں اور بہت پیاری وچ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہورنٹ جپان کی وچ ہے اور یہ وارٹر ریزیس سسٹن بھی ہے ٹین بار کے ساتھ ہے بہت خوبصورت وچ ہے اس کا آپ بریسٹڈ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور کافی خوبصورت وچ ہے اس کی بیلڈ بہت خوبصورت ہے بیک پہ اس کی تمام انفارمیشن جو ہیں دی گئی ہیں اس کے بریسٹڈ کی بھی انفارمیشن ہے ٹھیک ہے جی یہ بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹون میں ہے اور یہی اس کا ٹو ٹون کی ریفلیکشن جو ہے وہ ادھر ڈاٹس میں آپ کو ملتی ہے بہت خوبصورت وچ ہے ویسے یہ یونی سیکس کے طور پہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ تھرٹی سکس ہے میں میں لیکن دیکھیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہے یہاں سے بھی آپ کو اس کا ٹو ٹون نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بیک پہ بھی ٹو ٹون اور فرنٹ پہ بھی بہت خوبصورت وچ ہے یہ ہورنٹ کی اب یہ سویس کی ایک وچ ہے لیڈیز کی بہت خوبصورت وچ ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کرونو گراف کے ساتھ ہے اور بہت ہی ہیوی اس کی جو ہے ویٹ ہے اور اس کا بریسٹرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت اس کا بریسٹرٹ ہے جی الیکنٹی ڈیزائنڈ ہے جی ٹھیک ہے بیک پہ اس کی تمام انفرمیشن دی گئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ہم اور بھی کلیئر کر دیتے ہیں چیک ہے یہ ہے جناب لورینس کی وچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کرونو گراف بہت خوبصورت وچ ہے ویسے یہ یہ بھی یونی سیکس کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا ڈائل سیج ہے وہ ترٹی سکس ایم ایم اے اور اس کی میجرمنٹ ہم نے کی تھی کیس کی تو یہ تھٹی ایٹ ایم ایم بنتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ایلیگنٹ وچ ہے جی اب یہ جی سویس آرمی کی وچ ہے فیمیل کے لیے بہت خوبصورتی ڈیزائن کی گئی ہے اور ڈائل سائز جو ہے اس کا تھرٹی فائف کے قریب بنتا ہے اور اس کے جو ڈیجٹس ہیں تمام ریڈیم کوٹڈ ہیں اس کی وجہ سے نومیس بہت اچھی ہے کلنڈر میں ڈیٹ ہے بلیک کلر کا ڈائل بلیک کلر کا کیس اور بلیک کلر کا اس کا سٹرائپ کمپلیٹ پوریجنل کنڈیشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریڈیم کوٹڈ بہت ہی خوبصورت اس کی ریڈیم کوٹڈ کی گئی ہے نیڈلز بھی اور اس کے ٹویل ہور جو ہے وہ بھی بیک پیس کی تمام فرونیشن کوٹڈ ہے اس کے علاوہ جناب یہ سیکو فائیو کی سپورٹس ٹائپ کی وچ ہے جی اسے ویسے سیکو ریسر کہتے ہیں اس میں میل بھی آتی ہیں اور یہ فیمیل آرٹیکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی ون جیولز کے ساتھ ایک کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اینالاگ سٹائل ہے اس کا کلنڈر میں ڈے اور ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے آٹومیٹک اکیس جیول کے ساتھ ہے یہ وچ اس کا جو ریسرٹ ہے وہ فل سائز میں ہے جی وہ بہت ہی خوبصورت ہے ہم اس کو تھوڑا سا شیک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جیس کی مومنٹ شروع ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت آٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ یہ چارلیس ووگل کی وچ ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی مشہور برینڈ ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو انر ڈائل ہے وہ ماربل سٹائل کا ہے جس کے وجہ سے تھوڑا سی اس کی ریفلیکشن میں ہوا رہی ہے لیکن یہ بھی ٹو ٹون وچ ہے اپنے کمپلیٹ چین میں ہے جی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے جی ٹو ٹون میں ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اس کے برسلٹ کا پارز مومنٹ کے ساتھ ہے بیک پر اس کی تمام فرمیشن کوٹ کی گئی ہے اور اپنی اورجنل ہنڈر پرسنٹ کنڈیشن میں ہے جی ٹھیک ہے جی چارلیس ووگل اس کے علاوہ یہ بہت ہی پیاری وچ آئی ہے نیوارڈا کی نیوارڈا کی یہ وچ ہے یہ سویس وچ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ وچ کبھی ویر کی ہی نہیں گئی ہے بہت ہی خوبصورت اس کا سٹینلیس سٹیل ہے اور یہ یونی سیکس وچ ہے میل فی میل دونوں میں ابھی دیکھیں اس کی بیک پیس کے سٹیکرز بھی ابھی تک آویلیبل ہیں ہنڈر پسنٹ وچ ہے انتہائی سلم ہے یہ بیکھی انتہائی سلم وچ ہے اور بہت ہی خوبصورت وچ ہے اور اس کے اگر ڈائل کی بات کریں ساتھ ہے اور اس کا جو ڈائل سائز ہے تھرٹی سیکس امیم سکوئر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ میل فی میل دونوں یونی سیکس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جی آپ دیکھیں بہت ہی پیاری وچ ہے اب یہ جو ہے جی یہ ریمن ویل کی وچ ہے ریمن ویل ایک ویل نون سویس برینڈ ہے اور یہ وچ آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے بہت ہی خوبصورت ایلیگنٹ وچ ہے اور بلیک ڈائل کے ساتھ ہے اور اس میں سیکنڈز کی آفشن آویلیبل نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی سلم ہے وارز مومنٹ کے ساتھ لیکن بلیک اور گولڈن کی کیا کمبینیشن کی گئی جی انتہائی خوبصورت یہ اریجنل اس کا لیڈر سٹیپ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اپنے اریجنل لیڈر سٹیپ کے ساتھ ہے یہ اس کا بکل بھی اریجنل ہے جی بہت ہی خوبصورت وچ ہے جی اور یہ بھی یونیس ایکس ہے لیکن اس کو آبیسلی جو لوگ چھوٹا ڈائل پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بڑے ڈائل والوں کے لیے ایک اپشن نہیں ہو سکتا لیکن بہت ہی خوبصورت ریمنیویل کی وچ ہے اس کے علاوہ جناب یہ اورینٹ کی وچ ہے ڈبل ٹائمر کے ساتھ ایک وارز مومنٹ کے ساتھ یہ بیسیکلی فیمیل کیلئے بنائی گئی اور انتہائی خوبصورت یہ دیکھیں کہ بیک پر اس کے دونوں بیٹریز جو ہم نے باہر نکال کے رکھی ہیں اس میں دو مشینیں انسٹال ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ برینڈنگ بھی تمام اس کی انفارمیشن اورینٹ کی دی گئی ہے یہ دونوں مشینوں کے علیہ دا تو یہ آپ اس کو ایزا ڈبل ٹائمر یوز کر سکتے ہیں اپنے اوریجنل وائٹ لیدر سٹرپ کے ساتھ پکل پہ بھی اورینٹ کی ہوئی ہے برینڈنگ اس کے ڈیل سائس کی بات کریں تو اس کا ڈیل سائس 38 ہے میں ایک خوبصورت واش ہے جی یہ دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ جی یہ ایکوریٹ کی واش ہے جی نا بہت ہی خوبصورت واش ہے وائٹ اور اس کے ساتھ جو ہے ریڈ مادر آف پرس کے ساتھ ہے جی یہ وینٹیج واش ہے بہت ہی پیاری واش ہے جی نا یہ بیک پیس کی برینڈنگ کی گئی ہے سویس میڈ واش ہے یہ بہت ہی خوبصورت واش ہے جی کمپلیٹ اپنے چین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ ایک اور جیپنیز واش ہے جنا اور یہ اب اس کا میں آپ کو دکھاتے رہتا ہوں ٹھیک ہے جی سپائرڈی البا کی یہ برینڈ ہے البا ایک مشہور جیپنیز برینڈ ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت واش ہے جی بیک پیس کی تمام برینڈنگ کی گئی اپنے اوریجنل سٹیپ کے ساتھ ہے اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ بھی ٹھٹی سکس ہے میں میں لیکن اندر اس کی وہ جو نیڈلز ہیں انہوں نے بہت ہی ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہوئے جی ٹھیک ہے جی اب یہ ایک لیڈیز واش پینوراما کی لیڈیز واش ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی پینوراما سویس واش ہے یہ اور بہت ہی نیٹنگ کی بے کوئی برینڈ نیو واش ہے جناب یہ ٹو ٹون میں ہے اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ ہے ٹوئنٹی ایٹ ایم ایم اور باقی اس کا چین آپ دیکھیں تو ٹو ٹون میں انتہائی نیٹ ان کلین ہے یہ میں آپ کو سارا چین دکھا دیتا ہوں بکل پہ بھی اس کی برینڈنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیک پہ اس کی تمام انفارمیشن دی گئی ہے جناب اور بہت ہی خوبصورت واش ہے پینوراما کی یہ جی ٹائٹن کی واش ہے بہت ہی خوبصورت ٹائٹن کی واش ہے سٹینلس ٹیل میں ہے اور بلیو ڈائل اور اپنے بلیو لیڈر سٹیپ کے ساتھ ہے جی اور یہ بیک پیس کی تمام انفارمیشن پورٹ کی گئی ہے اور ایک اچھی الیگنٹ فیمیل واش ہے جناب یہ واش جو ہے بہت ہی خوبصورت واش ہے بہت ہی لائٹ ویٹ واش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں امرون کی واش ہے جیپنیز مشین اس میں انسٹال ہے اور انتہائی خوبصورت واش ہے اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ ہے جی تھرٹی ٹو اور کواڈز مومنٹ کے ساتھ ہے رومن ٹیل ہور کے ساتھ آئی ہے اپنے اوریجنل لیڈر سٹیپ کے ساتھ ہے جناب فی ویل واش ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ واش ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں جناب یہ دیکھیں جی فوسل کی فوسل کی بہت خوبصورت واش ہے یہ ڈیول ٹائنر کے ساتھ ہے مینز کہ یہ اس کے منٹ آورز کی آورز و منٹ کی میٹل ہو گئی اور بیک پہ جو آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ پہ جو ہے اس کے سیکنڈ جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہے ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے سیکنڈ جو ہیں وہ ڈیجیٹل اور باقی جو ہیں اس کی انالاؤگوس میں چل رہا ہے بہت ہی خوبصورت کمبینیشن دی گئی ہے فیمیل واش ہے اور فوسل ایک مشہور برینڈ ہے جی بیک ٹک کی یہ سیریز ہے بہت خوبصورت واش ہے اس کا جو ڈائل سائز ویڈ کیس کے اگر ہم بات کرنے تو یہ 36 ایمیم بنتا ہے ٹھیک ہے جی بہت پیاری واش ہے اپنے اوریجنل لیدر سٹائپ اپنے بکل کے ساتھ بہت خوبصورت واش ہے ویورز اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی واش چاہی ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ سی لائف شارپ ڈاٹ کام کو ویزٹ کر سکتے ہیں بہت سے کسٹمرز کی ہمیں کال آ رہی ہیں سجیشنز بھی دے رہے ہیں اپنی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی پرائس کیوں نہیں مینچن کرتے تو ہم نے یہ کہہ کہ اب آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے ہم ہر واش کی پرائس مینچن کریں تو آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن کو اوپن کریں تو اس میں آپ کو ہماری ساری پرائس جو آج ہم نے واشز بتائیں سب کی پرائسز مینچن ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ویڈیوز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس آویل کرنیے لائک ریسٹوریشن واش میکنگ تو ہمارا ویڈسیف نمبر ڈسکرپشن لکھ میں دیا گیا آپ ہم سے ڈاریک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کومنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پر بھیجتے رہیں انٹی نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ